اوڈیسا میں جو اس بندے نے کیا اس کو سننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اس بندے کو ایک بار ایک جہریلے صاحب نے کاٹ لیا اور ایسا ہونے پر زیادہ تر لوگ ہاؤسپیٹل جاتے ہیں جہاں ایمبولنس کو بلاتے ہیں پر اس بندے نے اپنے روینج میں صاحب کو ہی کاٹ لیا اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ صاحب بھی مر گیا اور یہ بندہ جندہ بچ گیا جی ہاں آپ نے صحیح سنا یہ ایسی سچی گھٹنا ہوئی ہے جس کے بعد ڈاکٹر بھی حیران ہے یہ ویڈیو آپ کے رونٹے کھڑے کر دے گی بات حیسن 2002 کی جب حیدر آباد میں موجود کندن باغ ہاؤس میں ایک فیملی رہنے آئی جس میں ایک کپل اور دو بچے تھے یہ فیملی کافی بیرد تھی اور آسپڑوس کے لوگوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا اس گھر سے ہر روج لڑائی جگڑے کی اور رونے کی آواجیں سنائی دیتی تھی اور ایک دن یہ واجہ نہیں بند ہو گئی لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا پھر شے مہینے بیٹ گئے اور ایک رات ایک چور اس گھر میں چوری کرنے کے لیے گسا اسے وہاں تین لاشیں دکھائی دی اور وہ ان لاشوں کو دیکھ کے وہاں سے بھاگ گیا اور پھر اس نے اگلے دن پولیس کو جا کے ساری باتیں بتا دی پھر اس نے شان بین کی تو پولیس کو گھر سے دھٹونے کی سماغنی ملی پریبار میں سے کسی بھی ویکتی کی لنٹڑی نہیں ملی کارن پولیس کو یہ کیس بند کرنا پڑا پھر شروع ہوا کچھ ایسا جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی ہر رات اس گھر کی لائٹ اپنے آپ چل پڑتی تھی جس سے پرشان ہو کہ آس پڑوس کے لوگوں نے گھر کی بجلی کٹوا دی پھر اسی رات پڑوسیوں نے اس گھر کی عورت کو اپنے بچوں کے ساتھ کینڈل لے کے گھر کے چالوں طرف گھومتے ہوئے دیکھا اور آج بھی اس گھر سے رات کو عجیب و گریب آواجیں سنائی دیتی ہیں